دلائیں گڑے سابون لئیے اوہ توئے اوڑے دا موں کھلا ہاہے نوانکڑ اوہ اوہ توئے سابون دے کے پھر اوہ کپڑا جڑا ہے لیڑا ہے تو لئی دا پریامت پاپاں کا سنگ ایک کہنے لگے بھی یہ دو برمانتہ اپنے دیتے نے پراسیتہ بدھی دی سوکھم میل نو لاؤن باستے بینتے کیتی مہاراج کہنے تسی آپ ہی کی ہے کہ بدھی سوکھم ہے بدھی ہوتے لگی ہوئی میل دی سوکھم ہے سو او نو اتارنا کی میں پاس ہی ایسے کر کے تھو نو پہلا اصطول پر مان دیتے نے سریر نو سابن لائے جا سکتا ہے آنی نل توتا جا سکتا ہے کپڑا توتا جا سکتا ہے کپڑے نو سابن لائے جا سکتا ہے پر بدھی نو کیڑا سابن لائیے پر یہ مت پاپاں کا سنگ پاپاں دے نار جے مت پر جاوے پاپاں نار تا ہاتھ پیر بھی پر دے نے وہ دوسرے پاپ دے وچے دیکھ لا مانگے پر یہ مت پاپاں دے نار بدھی پر جاوے پاپ آپ کوئی بھی کرنے ہو دا سنسکار بڑھن کے بدھی دیتے بجن بڑھ جاندہ جو میں کسے دا ہمیں ایک کرپیہ ہی دے نا ہوئے وہ مانتے بجن جا بنے آ رہے دا جو میں آپ کوئی گلتی کر دیے سوچ سوچ کے ماندے ہوتے بجن بڑھ جاندہ وہ ہی پہار پہن لگ جاندہ ہمارا جاندے نے پھر بھتی نوں ساپ کر لئی اوہ توپ ہے ناویک ہے رنگ اوہ پھر نام دے رنگ دے نار توتا جاندہ اب نام جب کے نام دے وچے پریم کر کے واہ گروہ واہ گروہ کر کے وہ جیڑی بھتی نوں لگی ہوئی میڑ ہے پھر انوں اتار سکتے بدھی اوپر لگی ہوئی میڑ پھر اتار جاندی ہاں مہارا سچے پہشاہ نے بڑے سونے ٹانگرے نار سمجھا آتا پھر مہارا جی نام جبن والے جیڑے نے یہ پنی نے کہ جب پاپی نے کیونکہ آپ کو اپنے ماتنے بکھ وکھ رہے جہ پندت نتہ نمد نے چھے میں پہشاہ نے بجن کیتا سی سو کہاں لگیا مہارا ج ٹوڑے سیکھ چھوڑ بھول دے نے شاسترہ میں چھتاں لکھیا ہے بارہ مینے چھے پنی پہنچ جاندہ ہے سوڑا مینے چھے پاپی بندہ پہنچ جاندہ ہے یہ ٹوڑے جیڑے گروہ سیکھ نے یہ کہنے دے اسی کانٹے چھے پہنچ جاندے ہیں چھین چھے پہنچ جاندے ہیں یہ چھوڑ بھول دے نے مہارا جی کہنے نہیں چھوڑتا نہیں بھول دے ہے یہ تو وہی کا لاغی جو میں گرنانک دے جنہوں کیا سی تسی پاتا اللہ پاتا اللہ کی آگاستان آگاست کیوں کیا محمد جی نے ست ست کہے نے مہارا جی کہنے انہوں نے دیکھے ہسی انہوں نے دیکھے ایسے طرح مہارا جی کہنے چھے میں پاچھا کہنے گلے ہیں پھائی یہ نہ دی وستہ اوستوں بھی اتھے ہیں وہ جڑا گرڑ پران دی گلتو کردہ ہیں پانت نتہ نند وہ تھے جڑا بجن آیا نا وہ پنیاں تے پاپیاں دی ہی وستہ ہے بس وہ دے وچھے نام جپن وڑا نیتہ کال نی لکھی ہے صدارن طور تے پنی تے پاپی بندے انہیں سمیں بچ پہنچ دے ہی انہیں تا سانوں بھی پتا پر جیڑا نام جپن وڑا یہ پنی پاپی آکھن نہ ہے نام جپن وڑا بندہ پنی پاپی نہیں کہا جاندہ یہ پنی تو پرے ہو جاندہ جیڑے بندے بہت اچھی وستہ دے مالک نے وہ پن کرنو ہڑ جاندے نے کس طرح پن کردے نے پر نشکام ہو کے کردے نے سکام ہو کے نہیں کردے وہ واہگروں نے یہ نہیں کہہ دے کہ میں آپ لانا پن کیتا ہے یہ تھا فارل دے ہو وہ کہنے میں کوئی فارلین واسطے لوکان میں انہیں انہیں لنگر نہیں کر رہا جو میں بڑے بڑے مہاتمہ ہوئے نے پرانیاں سمیہ بیچ بھی اوہو بڑے بڑے تکڑے لنگر لڈو جلیبیاں کھیر بھوڑے اس کر کے کردے سی گریبیاں نو بھی کھان نو مڈے انہوں نے لنگرہ میں چھے پانچ پانچ داس داس لکھ بندہ پر شادہ شاک جاندہ سی ایسے پرکار مہاراج کہنے نے مہاتمہ اینہ پون کر کے بھی کہنے تھا میں انہوں لوڑنی پونوں بڑھنی لینا میں میں تھا ایک کو گل کیتی ہے کہ وانڈ شکو میں تھا وانڈ کے شکیاں بس جڑے نام جپنوڑے نے پاپی یا کھڑ نہ ہیں نہ تھا پونی کہے جانتے ہیں نہ پاپی کہے جانتے ہیں کیونکہ پاپی کیس کر کے نہیں کہے جانتے ہیں نام جب جب کہیں جس نو بخش لے میرے پیارے جو بخشی لیا پیچھلے پاپ تا بخشے کے سارے ہونک کے واسطے وہ پاپ کرنو ہی ہٹ گے کیونکہ وہ کریت نہیں کر دے کوئی مارا کم نہیں کر دے انہوں نے اندر جا کرتا عوستہ کر کے ساوٹا آنتہ بڑی رہن دی ہیں ہون جو میں عوستہ بان جان دی ہیں نا اندروں اکھاں کھول جان دی ہیں اندروں پھر انہوں نے اندر جا کرتا بھی بہت ہی ہون دی ہیں سو جا کرتا بستہ بیچ رہن دینے ہیں وہ پاپ کر دے ہی نہیں جنہا مرجی جور لالوں کیوں کیوں سوچی بارے ہو جان دینے ہیں جو میں ہجائے راجے نے جاتے لیت دان کیتی لیت باد گئی تب مہاتمہ کہنے لگے نندہ کرا نندہ کرا انٹو لیت کٹ گئی پھر انہیں رہ گی باقی جنہیں انہیں دان کیتی سی کہنے دے یہ تو تینویں کھانی پہنی ہے کہنے مہاراج اکھی ہے کوئی طریقہ دس ہو کہنے دے کوئی برم گیاں نہیں نندہ کرے تاں ہو سکتا برم گیاں نہیں کتھو نندہ کرو تا جا کرتا بستہ بیچ ہے پھر بھی یہ جائے راجہ اپنا ایک لباس جا بدل کے جیٹ جیمی دار جا بن کے ایک برم گیاں نہیں گوڑ چلیا گیا جا کے متھا ٹیکیا بیٹھا کہنے آؤ پائی بیٹھا رہا دیکھو جی مہاراج جائے راجہ کننا خراب ہیں سانت حسن لگ بھے کہنے ہوتا تو وہاں پہ ہی آئے کہنے تو سوچنا میں نندہ کرتاں گا کہنے ناڑے تھا ایک پاسے کہنے برم گیاں نہیں برم گیاں چھوندہ ناڑے کہنے نندہ کروالانگا کہنے ہوتا راجہ تینوی کھانی پہنی ہے لکھ کروڑ عرب جتن کر کے بھی اپا کہیے کہ برم گیاں نہیں کوئی پٹھا کم کردوے وہ نہیں کردہ کیونکہ وہ سنو سوچی ہے ساری ساری سوچی ہون کر کے وہ گلت کم کری نہیں سکتا کیونکہ اوڈ یہ وستہ یہ انہی اچھی چری جان دیا کہ وہ پلن بچ نہیں آندا پھر اوڈ سیر دے اتے بیٹھا ہے سیر اوپر ٹھانڈا گرسورا نانک تا کے کارج پورا برم گیاں نہیں لئے پنگتی برتوی سکتے ہیں پر قنوننطہ سی صدگرو لئے برتدیاں ہیں کہ پلن اندر سب کو پلن گرو کرتار پر جید سیر دے اتے گرو بیٹھا ہے انہوں میں گرو وہی وستہ دا مالک بنا لیندہ ہے پر پنگتی ستگرو لئے برتدیاں پر جید سیر دے ستگرو جی آپ کھڑ جان او بندے نو پلن نی دندے پولے مارک جنہیں بتایا ایسا گروت پاکی پایا تا ستگرو مہارج کہنے نے دیکھو نا تا پنی نے نا پاپی نے کیونکہ دو مہیں کم نہیں کر دے کون پرشن اٹھتا ہے بھی پنگتاں کر دے ہی نے پھرے ہوتے پنگتاں پھڑکی نو لگ دا پاپ بھی تا ہوئی جاندہ کہ میں گوہے آتا ہے لکڑی اندر کیڑا ہوئے ہوئی تا کہتا ہے کہتے ہیں ماری جاندے دے پیر تھلے بھی کیڑا مر سکتا ہے اچانک بھی مر جاندہ سو پھر ہو دا کی کریئے انہیں پوند جا پاپ برم گیانی لگ دے ہونک نہیں تا ہو برم گیانی تو یہ دا جواب اسی پچھے ابھی یہ دا کی مطلب ہے پھر انہیں پاپی نہیں لگ دے تو انہیں پوند نہیں لگ دے پاپ نہیں لگ دے برم گیانی کہنے بھی جنہ نے ساڑھی سیوہ کیتی آ کے وہ پوند او لے جاندے نے تو جیڑے ساڑھی نندہ کرن لگ جاندے نے پاپ او لے جاندے نے اسی پھیر ایک پاس ہی رہ جاندے ہیں تا ستگرو مارا سچے پاہ شکنے نے جیڑے پوندی نے پوندی دا ارتھا پویتر ہونا کیونکہ اے تاو دا مکھ روپ دے وچ ہے نا کہ او دی اتپتی کی تھا پونی دا مطلب ہے پویتر ہونا جمیں تیرت دا ارتھا پویتر اے سے تنا ہی جیڑے مارا جکہ نے نام جبکہ دو پرکار دا پوند ہے ایک تا پوند دان ہے ایک پوند کرم کرنے نے ایک مہاراج نے گربانی وچ پوند کتھن کیتے نے کہ کئی کوٹک جگ فلا سن گاون ہارے رام نام جبن وارے جیڑے نے او جنو پویتر ہو جاندے نے پاپی آکھن نا ہے پھر اونا نو پاپی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ او پویتر ہو جاندے نے کیونکہ جیڑے پوند تے پاپ نے انا نو چتر گپت لے کے جاندے لے کے ایسے کر کے پاکتر وداح جی کوری رام رام دا جاب کن پرکاشوی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا برم گیاں دی بستہ بیٹھے میں پاکتر جی چتر گپت کور کھڑے سی کہلے تو سی کھڑے ہو کہلے جی ساٹھی تا ہر ایک بندے نار لگی ہو یہ ڈیوٹی ہر ایک دے پاپ دے پوند ناسی دیکھنے ہوں دے نے پاکتر وداح جی کہنے میرا کی دیکھوں گے میں سویرے اٹھتا ہوں شنان کرتا رام رام جبتا اور میں کی کرتا ہوں اس وقت پاکتر وداح جی نے شبد و چارن کیتا اندھر ارار پار کے داندیاں لکھ لے ہو آڑ پتاڑ جو میں آپ پا کہنے نے جو میں بچہ حالے پہلے دن داخل ہو کے کرے آکے کاپ پی تے لکھ دا نا انہوں لکھنا تا نہیں آو دا پر وہ جڑا کاپ پی تے لکھ دا انہوں آپ پا کہنے اہمیں آڑ پتاڑ لکھی جاندہ اہمیں کٹے مٹے جے ماری جاندہ پاکتر وداح جی چتر گپت نو کہہ لکھے ہو آڑ پتاڑ لکھ لو اتھے جو مار جی لکھ لو میرے گھڑ کی گھردیوں کھڑے جاؤ جتھے کوئی بندہ پون کردہ کوئی پاپ کردہ اتھے جاؤ جتھے کوئی رامدہ نام جبے اتھے تو اڑی جوڑی مک جاندی ہے اس کر کے جیڑے گرسک جووی کانٹے گرمک بڑھ کے آخ دینے ست نام شریفہ ہے گرو ساہب جی ست نام شریفہ ہے گرو ساہب جی ست نام شریفہ ہے گرو ساہب جی ست نام شریفہ ہے گرو ست نام شریفہ ہے گرو اتھے پھر جتھے چووڑی کانٹے نام دا ہی پھر واہ چلدہ ہے چتر گفت ہونی کہے چلو اتھو چلی اتھے اپنے لکھنے دو ہے نہیں کچھ اتھے سارا دین نام ہی جبھی جاندہ ہے اے سارا دین پاٹ ہی کری جاندہ ہے ایک کوئی مارہ کم کردہ ہی نہیں ہے ایس کر کے وہ بندہ نہ پھنیاں ویچ نہ پاپیاں ویچ ہوندہ ہے پھنی پاپی جیڑے نے دو قسم دے ایک تایڑ پھنی نے اے نام نہیں جب دے جیڑے باہر لے پھن کر دے جیڑے گو دان کرتی ترتی دان کرتی اور دان کرتے پھن کرتے سورج گرینٹے دان کرتا ٹائم دے ویچار کردے رہے دینے دینے کے ویچار وہ دین دے ویچار کردے پند تنوں پچھنگے کوئی ہے یا ٹائم دس ہے بھئی میں دان کرا میں انہوں لکھاں گناں پھار ملے پھر وہ مہورت کڑا کے لے ہوندے نے جا سورج گرینٹے چندرمہ گرینٹے دان کردے نے کئی بندے کہندے نے اسی تا انہیں پن کردے ہیں انہیں پن کردے ہیں سانو تا نام جبن دی لوڑی نی آکھن نا ہے سانو تا نام کین دی لوڑی نی کیونکہ اس تا پن بڑے کردے ہیں جننے بھی پن کرن بڑے بندے نے انہیں پلا نہیں ہندہ پلا ہونا ہور چیز ہے پن دے بدلے انہیں پن مل جاندے نے جننے پن کٹھے ہندے نے انسان دے جنہوں سورگانوں پنی بندے جاندے نے انہیں دے گڑھ دے ویچے ایک پھولان دی مارا پائی جاندی ہیں جے سو پن ہے سو پھولان دی مارا جے ہیار پھولان دی مارا جے ہیار پھولان دی مارا ہوتے گڑھ سے پاہ دے وہ ایک ایک پھول سکدہ رہندہ جہوں جہوں پن کٹھے رہندے نے تیہوں تیہوں وہ بندہ پھر جنہوں سارے پھول سک جاندے نے وہ بندے نو پھر ترتی تے سوڑ دندے نے جا بھئی جہ میں آپ پھر کہتے جا کے لکھر پی جمع کرا دیے وہیسی کھائی پی جا وانگے جا ساڑے مک کے پھر چلے جا وانگے سو یہ اس کر کے جڑے پنی بندے نے وہ سورگاں تک کی سیمت نے ہونا نو کوئی مطلب نہیں کسی سچکھن جانا کوئی نام جپنا وہ پن کر دے نے بس پنہ نالت کہانی ٹھیک نہیں رہندی نام جپے تو بنا پنی بندے تھا یہوں اپنے پنہ دے ہنکار بچی رہا جاندے نے تیر تھ برت یار دان کر من میں ترے گمان نانک نہیں پل جاتتے جاؤں کنچری سنان رہ گے کھالی وہ بڑے ہنکارج بیٹھے نے لو جی میں انہیں بنے روٹی کھوائی آج اسی تا پنگل وارے بڑے پیجے کپڑے آج تا جتیم کھانے ہیں روٹی کھوائی آ میں تا فلانہ کام بڑے پوندہ کی تا میں تا گوش اللہ چا فلانہ انہیں پاہ پہ جتا گڑ پاہ تا ٹھیک ہے ایک چنگے انسان دا ثبوت دیتا ہے یہ تو کہیں میں انہوں ایدھے ناڑک وہ پھاڑ ملے گا کہ لوگ پر لوگ کے وچ ٹھیک ہے یہ بہت اچھی گل ہے انہوں اپنا مارے آکھ رہنچنے یہ بہت پوندہ کارنا چنگا کام ہے چھاٹ نہیں دینا انہیں گلہ نو سنکے پر گرنانگ دے مارا سچے پاس شکرنے جاتک نام نے جاپ دے اودھوں تک پنہ وچ بھرکت نہیں پہن دی نام نے مٹھا پوڑا پنہ وچ جی میں سیب تا بڑے مٹھے ہیں جکل دیکھنو لگ دے لال لال سیب پا جا کٹ کے کھانے ہوں پھکے نکڑ لے ہے سیبی ہے پر سوادنی ہے کیوں جاتا کو مٹھے نہیں بڑھ دے اودھوں تک سوادنی ایسے اتنا پن کرم کرن دے نار نار واہی گروہ منتر دا بیاس نام جپنا پانچ بانیاں پڑھنیاں جب جی صاحب دے پاڑھ کرنے تاں اودھے جو وعدہ ہندہ سو ست گروہ ماراکہ نے ایس کر کے جیڑے بندے پن کر کے ہنکار کر لیں دے اوہ آکھننا ہے وہ انہیں نام نو کہیں دے پاپی آکھننا ہے جیڑے پاپی بندے نے وہ ویشیاں جو فسے رہے دے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آتے ہیں انہوں نے پٹھے کام چل دے رہے ہیں انہوں نے کھانا پینا ہی نہیں مکتا ہے انہوں نے وشیب کار ہی نہیں مکتے اکھوار نہیں مکتے ویکزین نہیں مکتے انہوں نے وشیب آنیاں گلہ ہی نہیں مکتے ہی نہیں مکتے انہوں نے دونوں نے نام جب سکتے اس کر کے ساتھ گروہ مہرائی کہیں ایتا سارے جیوان دے آپ کو اپنے کرتا بنے ہسی گرسکھا نو نا پنی بنایا نا پاپی بنایا ہسی نہیں کہنے کہ اس طرح پن کرو جو میں میں نے ایدہ تھاڑ ملے یہوں پن نہ کرو یہوں پن ایسا کرم کرو کوئی دوجہ نو دیکھ کے ونڈ دےو تو ادھے کور جا دے ہے دوجہ نو دے جے کسی کو نہیں ہے انہوں کا لے پائی میں نے واہی گروہ نے داس روٹیاں دیتیاں کھانیاں تا میں تین نہیں ہے ساتھ تائمیں فجولی جانی آلا دو دو روٹیاں توں لے 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 دو بئی توں لے 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 یہوں گرنانک دا کھجاننا جان کے ونڈ کے شکنا وکھری گال ہے پن کرم کرنے پن سمدھ کے وکھری گال ہے ہسی پننی نہیں بڑھنا کیوں پننی بڑھ کے اپنا پھرس جا مانگے جے پن کرانگے تھا جبردستی سورگانو جانا پینا جے پاپ کرانگے تھا جبردستی اپنا نرکانو جانا پینا جنہیں گر شنکر دے جہاں محشہ جوگی ہویا محشہ جوگی نے شیو جی دی رات نہ کیتی پنج میں پاس شبل ہویا ہوں جہاں شیو جی دی رات نہ کیتی تھا شیو جی نے پرگٹ ہو کے کہاں مر در منگ اس وقت کہنے لگیا میں نو ایسا بار دے دو مہاراج جیڑا میرے درشن کرے وہ ایک سال سورگانو جاوے شیو جی کہنے لگے تتھاستو ہاں محشہ جوگی نے سارے علاقے ہوئے جی ڈاؤنڈی پٹواتی پھئی آؤ بھئی میرے درشن کرو تو ایک سال سورگانو جاؤ وہ دنیا درد مورخ لوگ جنہاں سورگان نرکانا گیان نہیں پجے جان چلو محشہ جوگی جی درشن کریے چلو بھی محشہ جوگی در جگے ہوتا ہوتا مر کے چاہے جنہیں مرجی اور کرم کر دیں سورگانو ایک سال جانا ہی پہنے پھاس گیا ہوں سارا لاکھ کا درشن کرنا آیا کوئی کارچ کوئی بچہ بھی باقی نہیں رکھیا لوگ کا نے سادہ بچہ سورگانو سادہ سورگانو کہنا کوئی رہے لیا جاؤ دیکھو کہنا جی اپنے پینڈ بے چیک پاہی تے لکھو ہے پنج میں پہاشرہ سکھ ہے اوہ نہیں آیا پنج میں پاپی آکھڑ نہ آئے گرودہ سکھ پند کرم نہیں نہ کردہ سکھ پند کیتے تے فس گئے اپنا نرکانو چلے گے جہاں سورگانو چلے گے کہنا جاؤ چلے نو آکھو میرے درشن کرنا آوے انو دو سال سورگ دے مانگا میں اوہ کہن گئے اوہ تیرے کرم کھول گے پائی تلکو تیرے دو سال سورگ کہنا جی اوہ نہیں ہوں دا اوہ انو آکھو پانچ سال سورگ دے مانگا جاؤ اوہ پھر کہا کہ تیرے تا ہور بڑھے پاگنے تنو پانچ سال سورگ مانگے اوہ کہنا میں نہیں جانا میں نے اچھا بندہ میشے نے دیکھیا کھبہ سجا یہ میری دیجتی آلی گھل ہے چلو اپنا چلا ملہ جے نہیں ہوں دا مہین درشن دے ہونا جاتے گروہ اٹھ کارت ناڑا جائی کارجگو دی ریتی پائی گرداز نے کتھنا کی اوہ چلو وہیں درشن دے دنا نہیں ہوں دا ساری دنیا پاگلا مانگوں دے پچھے پچھے ہوگے گے پائی میشے دا درواجہ پائی تلکو دا درواجہ کھڑکان تو پہلے ایک بندہ کہنا جی پائی تلکو جی تھوڑے تا بڑھے پاگنے دیکھو میشا جو گی درشن دےنا آرہا اوہ پائی تلکو کہیں لے لیے مارو گا میں نوں پاگل جائے کتھے آگیا انہیں سارے درواجے دے پرانے درواجیاں دے بچھے دی ماریاں ماریاں ہو موریاں یہ ہندیاں سی پھٹے آنے درواجے انہیں اچھ کپڑا تونتا علماری بند کر لی باری بند کر لی سار یا موریاں بند کر کے اوپر کمبل کھیس جو بھی سی لے کے نہ کند والمو کر کے اکھاں بند کر کے بیٹھ گیا تے اے گروہ ارجن دے مہاراج میں نوں تو بچائے ہو کے تے درشن نہ دے دے میں میں نوں ہے اے مارو گا میں نوں سورگاں چل جا کے چاں میں ساتھ کھانڈ جانا ہے سورگنوں نہیں جاندہ میں نوں بڑا درواجیاں کھڑکایا میشے جوگی نے اوہ کہنا پاہی باہر آ جاں درشن کرلا میرے کہنا نا اخیر پھر میشا کہنا جنگہ اپنی درشن دے دے یہاں وہاں گروہ دے سکھ جڑے ہٹھی جپی تپی مہاراج جے پیارے نے جڑے نہیں چوک دے پھر انہ دے کے ساری دنیاں چوک جاندے ہیں کہنے لگے پاہی تلکو ملتا پامانگا تینوں میں پارتوں اپنا بار روک پہلا کہتے میں نوں ایمیں سورگاں نوں پہ اید میں پھر اپنا بار روک لیا کہنے چنگہ میں نوں بیسے ہی درشن دے دے جڑا پاہی تلکو نے درواجہ کھول لیا چھے فٹ لمبا قد سونا کارا دارا تنی تک اکھاں بڑیاں بڑیاں لال چیرہ ٹھنڈ پہ گی پیشے جوگی انہوں درشن کر کے واہ بھئی پگडا تیرے تھا درشن کر کے میں انہوں بھی ٹھنڈ پہ گی کون ہے پیاریا تو کہنے میں تھا گروہ ارجن دے جی دا سکھا ہے کہنے پیاریا میں انہوں اپنا سکھ بنالا کہنے نا بھئی میں گروہ ارجن دے جی دا سکھا میں تینوں اونہ بھئی سکھ بنا سکتا میشا جوگی پائی تلکو دے پر وعاو کر کے دیکھو ایک گرسک کننا تکڑا ہندہ ایک گرسک دی کنی شکتی ہندی ہے او میشا جوگی جیرے مانگر آپ پانچ میں کہنے پھلانے تھا جی پھلانا گروہ آیا نکلی کوئی ہوتھے بھی لکھ دا کٹھویا جیٹی روڈ سارا ہی بند ہو گیا او میشا جوگی بھی انہ دنہ دنہ دیچہ نکلی گروہ بنیا ہویا جیرے مانگر لکھا دنیا آئی سی او میشا جوگی آج پاہی تلکو دے چرنہ تے ڈگ پہندا ہے ہتے کہیں دا میں انہوں اپنا سکھ بنالا پاہی تلکو کہنا نہیں میں پنجمے پاہشا سکھ میں تنہوں اتھے لے کے چلدا پھر میشے جوگی لے کے سری عمر سرساو گئے پنجمے پاہشا درشن کیتے تھنڈ پہ گی مہاراج حسن لگے آگیاں سورگ دین والے ہاں کہنا مہاراج کتھے تا ساری چھوٹھی گا لے ہیں کوئی سورگ نہیں کوئی نرک نہیں پھر پاہ کرو میں انہوں تارو مہاراج نے لکھا بندیاں سمیت چرنہ مرت پڑھا کے او دھو انہوں نام دان دے کے تاریا پیش کر کے مہاراج کہنے یہ نا گروہ کا سکھ ہے وہ نا پن کردہ نا پاپ کردہ وہ دھونا کرما مچوں پاس سے ہی رہ جاندہ کار کرنا لکھ لے جاؤ سنسار دے جیڑے لوگ نے کار کرنا کر کرتا نا وارت کے چھے بدل دینا کار کر ہر تھا دے نا اور کرنا جیڑا کرتا بے نا کر کے جیڑا نا کتاب آپا کر دے ہیں وہ لکھ لے جاؤ چتر گفت لکھ کے لے جاندے نا پہلی گل دوسری گل یہ ہے کہ مہاراج جیتاں یہاں آپاں نا کہنے کہ کرنی قادر منمسوانی برا پلا دوے لکھ پہ اے سریری کار جا ہے اپنی کرنی ہی ایک کلم بڑھ کے دے اتے لکھ دن دی سارا کچھ بندہ جو جو کرم کرتا بچپن تو لے کے سارے اجتا کا اپنو یاد نہیں جو جو اپا کیتا ہے اپنو پولیا نہیں ہویا بچپن میں چیڑیاں گلتیاں ہویاں جوانی میں چھ ہویاں او دو اگہرے ایک گل بندے نا یاد ہے لکھی ہویا اندر تائیوں تو یاد ہے ایسے اتنے مرمتوں بعد میں سارا کچھ اپنو یاد ہی رہندہ بھی میں انیاں گلتیاں کیتے ہیں جے اپا ترمراجریاں کے مکر جائیے تاو دکھا بھی سکتا بے یہاں تو گلتیاں کیتے ہیں مارا کہنے ہر ایک بندہ کر کر کے اپنیاں گلتیاں نو لے کے اپنے ناڑ ہی لے جاندہ جو اپنیاں گلتیاں نو لے کے ناڑ جاندہ وہ دے مطاوقوں نو جنم ملدہ دکھ ملدہ ہے سکھ ملدہ ہے ہر ایک چیز اپنی کرنی نے مطاوق ہے مارا کہنے تا کرن بھیڑے دیکھ لو جیتا پوکت سکتے ہو کوئی کیتے ہو گلتی نی سجا تاں گلتی کرے ہو meڈی changم میں دم دی کرنیں مارا کہنے سکتے ہو تو چرا مہم چون وہ چون مہم موسیقی